روزے کی حالت میں دانتوں کی صفائی کے لیے مو کی بدبودور کرنے کے لیے بریش استعمال کرنا ٹوٹ پیش استعمال کرنا منجن استعمال کرنا ٹوٹ پاوڈر استعمال کرنا موت واش کرنا ان سب صورتوں میں حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو بدبودور ہوتی ہے روزے دار کو روزے کی وجہ سے وہ میدے کی بدبودور اللہ کو پسند ہے رہی بات مو سے جو بدبودور ہوتی ہے اسے زائل کرنے اور اسے ختم کرنے کی اجازت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے مسواق فرماتے تھے روزے کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواق فرماتے تھے تو روزے کی حالت میں مسواق کا استعمال کرنا سنت ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں زوال سے پہلے زوال کے بعد اثر کے پہلے اثر کے بعد افطار سے پہلے کسی بھی لکڑی سے مسواق کر سکتے ہیں خشک لکڑی ہو تر لکڑی ہو پیلو کی ہو نیم کی ہو زیتون کی ہو وضو کے وقت ہو وضو کے بغیر چلتے پھرتے ہو بہر صورت مسواق کا استعمال روزے دار کے لئے درست ہے مستحب ہے کوئی قباہت کی بات نہیں اس سے روزے میں کوئی کراہت نہیں آتی ہے داند کی صفائی کے لئے مو کی بدبو دور کرنے کے لئے یا محض سنت ادا کرنے کی نیت سے حصول سواب کی نیت سے بہر صورت روزے دار ہر طرح کی مسواق ہر وقت استعمال کر سکتا ہے چنانچہ فتاوہ شامی میں لکھا ہے وَلَا اِقْرَحْ سِوَاكُنْ وَلَوْعَشِيًا اَوْرَطَبًا بِالْمَا عَلَى الْمَذْحَبِ فتاوہ شامی کتاب السوم جن نمبر تین صفہ نمبر تین سو ننانوے اور ایسے ہی فقہ میں لکھا ہے فَالْحَقُ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُ السِّوَاكُ لِسْسَائِمْ اَوَّلَ النَّهَارُ وَآخِرَهُ وَهُوَ مَذْحَبُ الْجُمْهُورِ روزے دار کے لئے مسواق مستحب ہے دن کے کسی بھی حصے میں اور جمہور فقہ کا یہی مذہب ہے البتہ مسواق کی جگہ پر برش استعمال کرنا اس سلسلے میں دو باتیں خابل لحاظ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ خالی برش ٹوٹ پیسٹ لگائے بغیر استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے جیسے مسواق پر کوئی خارج سے باہر سے منجن اور پورڈر وغیرہ لگا نہیں رہتا ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے خالی برش جس پر ٹوٹ پیش وغیرہ لگا ہوا نہ ہو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلا کراہت جائز ہے البتہ روزے کی حالت میں مو کی بدبو دور کرنے کے لئے یا آفیس جانے کی خاطر یا اپنی روز مرہ کی عادت سے مجبور ہو کر برش پر ٹوٹ پیش لگا کر برش کرنا مکروح ہے کیونکہ اس سلسلے میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ٹوٹ پیش کے ذرات مو کے لعاب یا رال کے ذریعے سے حلق کی نیچے چلے جائیں گے تو پھر روزہ فاسد ہونے کا قوی امکان رہ سکتا ہے اگر یہ ذرات حلق سے نیچے نہیں گئے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اس خدر احتیاط اگر کبھی کسی سے نہ ہو پائے اور ایک دو خطرے بھی ٹوٹ پیش کے ذرات مو کے لعاب اور رال کے ذریعے سے حلق سے نیچے اتر جائیں گے تو پھر روزہ توٹ جائے گا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو اپنے روزہ کو فاسد ہونے کے در پہ لے جانا اور مشکوق طریقے پر روزہ میں کوئی ایسی چیز استعمال کرنا جس سے روزہ فاسد ہونے کا امکان ہو اس سے پرحیز کرنا اور بچنا چاہیے اس لئے روزہ کی حالت میں ٹوٹ پیش استعمال کرنے کو فقہان مکروح لکھا ہے روزہ اس سے مکروح ہو جاتا ہے اس لئے اگر مو کی بدبو اگرہ ظائل کرنا ہو تو مسواق کا استعمال کیا جائے سنت بھی ہے اس کے مستقل فوائد بھی ہیں جو بریش سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں تو بریش کے بجائے ٹوٹ پیش استعمال کرنے کے بجائے افضل بہتر مستحب یہی ہے کہ مسواق کا استعمال کیا جائے اگر ٹوٹ پیش کے ساتھ بریش کرتے ہیں روزہ کی حالت میں تو اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے